السلام علیکم سیر جی والیکم سلام باجوہ صاحب آج مریم نواز کے جو نتائج آئے ہیں اس کے خلاف آپ نے شہزاد فروغ کی جانب سے درخواست دی تھی کیا عدالتی سماعت ہوئی عدالت میں ہمارا ایک ابجیکشن لگا تھا کوٹ فیس نہیں تھی افتہ تھا بینک بند تھے وہ تو ہم نے آج دے دیا وہاں پہ کوٹ فیس دوسرا عدالت حضور کو میں نے یہ بتایا کہ یہ دیکھئے ہم نے ریٹ فائل کی کس کے خلاف مریم نواز کے خلاف اس کا جو الیکشن ہم نے چیلنج کیا ہے تو انہوں نے ایک ایف آئی آر درج کر کے شہزاد فروغ کو اٹھا لیا ہے کل کا نہیں یعنی یہ ایک یعنی آپ نے مریم نواز کے خلاف کیس فائل کیا پرسوں کا ہم نے افتے کا فائل کیا ہوا تھا جو چلتا رہا میڈیا پہ جس پر انہوں نے کل شہزاد فروغ کو گرفتار کر کے بند کر دیا گڑی شہو تھانے میں گجرپورا پولیس ٹیشن پر مقدمہ درج کیا گرفتار کر کے دہشت کر دیا مقدمہ درج کیا ہے اور ساتھ رات کو نون لیگی سارے ہی جو خر ہے وہ سوری کھوکر وغیرہ یہ سارے تھانے میں گئے ہیں پریش رائز کرتے رہے ہیں شہزاد فروغ کو اپنی ریٹ واپس لو مہرانی مریم نواز کے خلاف تو جس پر اس نے انکار کر دیا آپ کہہ رہے ہیں کہ سیفل ملوک کھوکر وغیرہ وہاں گئے تھانے رات پریش رائز کرتے رہے ہیں وہاں گڑی شہو تھانے میں اسے لیکن وہ پھر بھی پریشن نہیں آیا صبح مجھے انسٹرکشن پھر آئی ہے کہ آپ نے کیس کو ہم نے کیس کنٹسٹ کرنا ہے آج عدالت میں بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اس کے خلاف آپ کوشنگ میں آئیں ہم انشاءاللہ اس کو سنیں گے اور یہ زیادتی ہے یہ جو آپ نے مریم نواز کے خلاف کیس دائر کیا تھا اس میں ہم نے کیا نکتہ اٹھایا تھا ہم نے یہ لیا تھا کہ جو فارٹی فائیو جو ہے فارم ان کی گنتی ہمارے سامنے نہیں ہوئی ہمیں نوٹس نہیں دیا گیا جو رجا سلمان کا کیس ہے وہ یہ ہمارا کیس ہے لہٰذا ہمارے سامنے جو ہے کیونکہ ہم رات ساری جیتے رہے ہیں اگلے دن دو بجے مریم نواز کو جتا دیا گیا اس حلقے سے ہمیں فارٹی فائیو کے فارم جو ہیں وہ بھی مرے پاس موجود ہیں جس میں ہم جیتے ہوئے ہیں اس کے باوجود مریم کو انہوں نے ڈیکلیئر کیا ہے جس پر آج عدالت ابھی تھوڑی دیر کے بعد سماعت کرے گی تو تو جب آہ اس ہیرنگ شروع ہوئی تو مریم نواز کے بکلہ بھی عدالت پر موجود ہر کون کون تھا مریم نواز کا آزم بھی تارڑایا وہ تھا تو وہاں پہ اس نے کہا جی یہ مہرانی کیوں کہا ہے انہوں نے مریم کو میں نے کہا نکرانی تو نہیں کہا مہرانی کہا ہے آپ کو کیا تکلیف ہے آپ کو نوٹس ہی نہیں ہے آپ کیا لینے آگئے عدالتوں کو پریشرائز کرنے کے لیے جس پر عدالت نے بھی تھوڑا سا اس بات کو محسوس کیا اور ہم دونوں کو ہدایت کی کہ یہ عدالت ہے بھئی آپ دونوں ذرا جس پر میں نے کہا سار یہ لوگ ابھی نوٹس نہیں ان کو یہ کیا کرنے آگئے ہیں یہ پورے ملک کا بیڑا غرق کر کے اب عدالتوں پر بھی پریشرائز کرنے آگئے ہیں تو لہذا میں نے صدر سپرین کورٹ بھی تھے ہمارے وہاں پہ ان سے بھی ریکویسٹ کیے کہ بھئی قانون اور آئین کا ساتھ دیں اچھا جو آپ نے ایک الزام لگایا کہ ہم نے مریم نواز کے خلاف کیس دائر کیا تو شہزاد فروق کے خلاف مقدمہ درجہ ہو گیا اب شہزاد فروق اگر نہ قانون ہاتھ میں لیتے نہ سڑک پر آتے روڈ بلوگ کرتے تو نہ مقدمہ سر درجہ ہوتا میرے بھائی اس نے کوئی روڈ بلوگ نہیں کی نہ ہی اس نے وہ ہمارے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے وہ وہاں آرو آفیس گیا ہے کہ جناب مجھے فورٹی سیمن جو ہے فارم جو ہے اس کی روشنی میں آپ جو ہے فائنل ابھی نہ ایشو کریں میں نے ریٹ پوٹیشن فائل کی ہے تو اسی پاداش میں اسے گرفتار کر کے تھانہ گجرپورا کا بکواہ بنا کے اسے رات تھانہ گڑی شاہوں میں بند رکھا پرچہ ہے گجرپورا کا پرچہ گجرپورا کا اور بند کیا گڑی شاہوں میں وہ کیوں وہ وہاں پہ پھر نون لیگی جاتے رہے اسے پریش رائز کرنے کے لیے ریٹ واپس مریم کے خلاف نہیں مجھے نہیں مجھے صبح ان کے گھر والوں کا فون آیا ہے شہزاد فروغ کی جانب سے درخواست دی تھی کیا عدالتی سماعت ہوئی عدالت میں ہمارا ایک ابجیکشن لگا تھا کوٹ فیس نہیں تھی اپتہ تھا بینک بند تھے وہ تو ہم نے آج دے دیا وہاں پہ کوٹ فیس دوسرا عدالت حضور کو میں نے یہ بتایا کہ یہ دیکھی ہے ہم نے ریٹ فائل کی کس کے خلاف مریم نواز کے خلاف اس کا جو ہم نے چیلنج کیا ہے تو انہوں نے ایک ایف آئی آر درج کر کے شہزاد فروغ کو اٹھا لیا ہے کل کا نہیں یعنی یہ ایک یعنی آپ نے مریم نواز کے خلاف کیس فائل کیا پرسوں کا ہم نے افتے کا فائل کیا ہوا تھا جو چلتا رہا میڈیا پہ جس پر انہوں نے کل شہزاد فروغ کو گرفتار کر کے بند کر دیا گریشہ اتھانے میں گجرپورا پولیس ٹیشن پر مقدمہ گرفتار بھی کر لیا گرفتار کر کے دہشت کر دی کا مقدمہ ہاتھ میں لیا ہوگا نا بھی نہیں قانون کوئی نہیں جی سر اسلام علیکم سیر جی والیکم صاحب آج مریم نواز کے جو نتائج آئے ہیں اس کے خلاف آپ نے شہزاد فروغ کی جانب سے درخواست دی تھی کیا عدالتی سماعت ہوئی عدالت میں ہمارا ایک ابجیکشن لگا تھا کورٹ فیس نہیں تھی افتہ تھا بینک بند تھے وہ تو ہم نے آج دے دیا وہاں پہ کورٹ فیس دوسرا دالت حضور کو میں نے یہ بتایا کہ یہ دیکھیے ہم نے ریٹ فائل کی اس کے خلاف مریم نواز کے خلاف اس کا جو الیکشن ہم نے چیلنج کیا ہے تو انہوں نے ایک ایف آئی آر درج کر کے شہزاد فروغ کو اٹھا لیا کل کا نہیں یعنی یہ ایک یعنی آپ نے مریم نواز کے خلاف کیس فائل کیا ہم نے افتے کا فائل کیا ہوا تھا جو چلتا رہا میڈیا پہ جس پر انہوں نے کل شہزاد فروغ کو گرفتار کر کے بند کر دیا گڑی شہو تھانے میں گجرپورا پولیس ٹیشن پر مقدمہ درج کیا گرفتار کر کے دہشت کر دیگا مقدمہ درج کیا نہیں قانون کوئی نہیں الزام یہ ہے کہ آپ نے سڑک بلا کی ہے جس پر انہوں نے یہ مقدمہ درج کیا ہے اور سات رات کو نون لیگی سارے جو خر ہیں وہ سوری کھوکھر وغیرہ یہ سارے تھانے میں گئے ہیں پریش رائز کرتے رہے ہیں شہزاد فروغ کو اپنی ریٹ واپس لو مہرانی مریم نواز کے خلاف تو جس پر اس نے انکار کر دیا آپ کہہ رہے ہیں کہ سیفل ملوک خوکر وغیرہ جی سیفل ملوک خوکر وغیرہ وہاں گئے تھانے رات پریش رائز کرتے رہے ہیں وہاں گڑیشیں اتھانے میں اسے لیکن وہ پھر بھی پریشن نہیں آیا صبح مجھے انسٹرکشن پھر آئی ہے کہ آپ نے کیس کو ہم نے کیس کنٹسٹ کرنا ہے آج عدالت میں بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اس ایف آئی آر کے خلاف آپ کوشنگ میں آئیں ہم انشاءاللہ اس کو سنیں گے اور یہ زیادتی ہے یہ جو آپ نے مریم نواز کے خلاف کیس دائر کیا تھا اس میں ہم نے کیا نکتہ اٹھایا تھا ہم نے یہ لیا تھا جو فارٹی فائیو جو ہے فارم ان کی گنتی ہے ہمارے سامنے نہیں ہوئی ہمیں نوٹس نہیں دیا گیا جو رجا سلمان کا کیس ہے وہ یہ ہمارا کیس ہے لہٰذا ہمارے سامنے جو ہے کیونکہ ہم رات ساری جیتے رہے ہیں اگلے دن دو بجے مریم نواز کو جتا دیا گیا اس حلقے سے ہمیں فارٹی فائیو کے فارم جو ہیں وہ بھی مارے پاس موجود ہیں جس میں ہم جیتے ہوئے ہیں اس کے باوجود مریم کو انہوں نے ڈیکلیر کیا ہے جس پر آج عدالت ابھی تھوڑی دیر کے بعد سمات کرے گی تو جب اس ہیرنگ شروع ہوئی تو مریم نواز کے بکلہ بھی عدالت پر موجود ہے کون کون تھا مریم نواز کا آزم بھی تارڑ آیا وہ تھا تو وہاں پہ اس نے کہا جی یہ مہرانی کیوں کہا ہے انہوں نے مریم کو میں نے کہا نکرانی تو نہیں کہا مہرانی کہا ہے آپ کو کیا تکلیفہ آپ کو نوٹس ہی نہیں ہے آپ کیا لینے آگئے عدالتوں کو پریشریز کرنے کے لیے جس پر عدالت نے بھی تھوڑا سا اس بات کو محسوس کیا اور ہم دونوں کو ہدایت کی کہ یہ عدالت ہے بھئی آپ دونوں ذرا جس پر میں نے کہا سار یہ لوگ ابھی نوٹس نہیں ان کو یہ کیا کرنے آگئے ہیں یہ پورے ملک کا بڑا غرق کر کے اب عدالتوں پر بھی پریشریز کرنے آگئے ہیں لہٰذا میں نے صدر سپرین کورٹ بھی تھے ہمارے وہاں پہ ان سے بھی ریکویسٹ کیے کہ بھئی قانون اور آئین کا ساتھ دے جو آپ نے ایک الزام لگایا کہ ہم نے مریم نواز کے خلاف کیس دائر کیا تو شہزاد فروغ کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا اب شہزاد فروغ اگر نہ قانون ہاتھ میں لیتے نہ سڑک پر آتے روڈ بلوگ کرتے تو نہ مقدمہ سر درج ہوتا میرے بھائی اس نے کوئی نہیں اس نے کوئی روڈ بلوگ نہیں کی نہ ہی اس نے وہ ہمارے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے وہ وہاں آرو آفیس گیا ہے کہ جناب مجھے فورٹی سیمن جو ہے فارم جو ہے اس کی روشنی میں آپ جو ہے فائنل ابھی نہ ایشو کریں میں نے ریٹ پوٹیشن فائل کی ہے تو اسی پاداش میں اسے گرفتار کر کے تھانا گجرپورا کا بکواہ بنا کے اسے رات تھانا گڑی شاہوں میں بند رکھا پرچہ ہے گجرپورا کا پرچہ گجرپورا کا اور بند کیا گڑی گڑی شاہوں میں وہ کیوں وہ وہاں پہ پھر نون لگی جاتے رہے اسے پریش رائز کرنے کے لیے ریٹ واپس مریم کے خلاف مجھے نہیں مجھے صبح ان کے گھر والوں کا فون آیا ہے ان کے سیکٹی کا فون آیا ہے کہ جناب انہوں انسٹرکشنز یہ ہیں ہم صبح مل کے آئے ہیں کہ ہم نے یہ کیس کنٹیسٹ کرنا ہے اور اس کیس کو ہم آخر تک کتنے آپ کے پاس حقائق ہیں فارم فورٹی فائیو کے تاہر اگر یہ آجاتا ہے کہ دوبارہ ریکنسولیڈیٹ کریں تو کتنے آپ کو چانس لگتا ہے کہ شہزاد فروغ جیت جائے گا اور کتنے موٹوں سے جیتے گا ہمارے پاس ہنڈرڈ پرسنٹ فورٹی فائیو کے فارم ہیں انشاءاللہ جب عدالت کہے گی ہم وہ عدالت میں بھی پیش کر رہیں گے میرا نکتہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک آپ نے ظاہری بات ہے جو آپ کے پاس فورٹی فائیو موجود ہیں اس کے مطابق آپ نے تو کیا ہوگا نا کہ کتنے ووٹوں سے آہ شہزاد فروغ جیت جائے گا جی اس میں مریم نواز کے پچیس یا چھبیس ہزار ووٹ ہوں گے بس بس اتنی ووٹ ہیں جبکہ جو ہے اپنا میاں شہزاد فروغ اس کے ستر ہزار سے زیادہ ووٹ ہیں صحیح ہے تو لہٰذا ہم یہ فارم دیں گے اور انشاءاللہ عدالت میں پیش کریں گے ایک اور میرا پوائنٹ ہے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر عدالت یہ کہہ دیتی ہے کہ اس کو دوبارہ فورٹی فائیو کنسولیڈیٹ کریں تو عدالت تو جو آر او کے پاس فورٹی فائیو ہیں فارم ان کو کہے گی آپ کے فورٹی فائیو فارم کو تو عدالت نہیں کہے گی دیکھئے ہر پولنگ ایجینٹ کو فورٹی فائیو کا فارم دیا جاتا ہے ہر پریزیڈنگ افیسر کا دخصت اور انگوٹھا موجود ہے ہمارے فارم کے اوپر تو لہٰذا ہمارے فارم ہی اصل فارم ہے جو ان کے پاس فارم ہم ان کو نہیں مانتے نہیں تو وہ کہیں گے ہم آپ کے فارم ہم وہ ٹیلی کروائیں گے عدالت کہیں گے دیکھ لیں سامنے وہ ایک سازی ہوئی دیکھئے رات ساری ہم میاں شداد فروغ جیتے ہوئے تھے اگلے دن نو تاریخ کو شام کو دو بجے مریم نواز کو جتایا گیا آپ کے تمام ٹی وی چینل یہ خبر چلاتے رہے مریم ہار گئی ہے نواز شیف ہار گیا ہے اس کے باوجود انہوں نے ان کو اگلے دن دو بجے جتایا ہے بھائیو صاحب آپ نے ایک سینئر قانون دان ہے کمرہ عدالت میں جو آپ نے لینگویج استعمال کی مہارانی والا لفظ استعمال کیا مریم نواز کے لیے آپ ان کو اسی نام سے مریم نواز کے نام سے پکارتے نہ یہ محول خراب ہوتا جی میں نے مہارانی مریم نواز کہا تھا نقرانی مریم نواز نہیں کہا میں نے اس کا قد بڑھانے کی کوشش کی اور ازات ہے میرا اس سے کیا جگڑا میں نے تو اس کو مہارانی بنایا ہے میں نقرانی نہیں بنایا شاید ان کا وکیل سمجھا شاید ہم نوکر بن گئے ہیں سارے آنے والے دنوں میں سارے آپ دیکھنا ملک ملک چھوڑ کے باگ جائیں گے کون ملک چھوڑ کے باگ جائیں گے سارے یہ میاں سابان ابھی آپ کو پتا ہے انہوں نے ٹکٹ بکرائی ہوئی تھی وزیراعظم بن رہے ہیں آپ زیراعظم بنا رہے ہیں انہوں نے ٹکٹ دبائی کی اپنی بکرائی ہوئی ہے اور کسی وقت بھی ہو جا سکتے ہیں دھڑا دھڑ ازاد امیدوار جا رہے ہیں نون لیگ میں تو وہی دھڑا دھڑ نہیں جا رہا ایک صرف گیا ہے جس کو آپ دھڑا دھڑ مت کہیں اور انشاءاللہ کوئی بھی نہیں جائے گا سب کا قرآن پہ اوت جو ہے ہمارے پاس موجود ہے وہ ہم جب بھی ضرورت ہوگی وہ بھی پیش کر دیں گے